جو پیکیج آج دیا وہ پہلے دن دے دینا چاہیے تھا سنتوں کو بھی ایمنسٹی دے دینی چاہیے تھا وزیراعظم عمران خان کلاہور میں سنتکاروں سے خطاب کہا طویل المددی منصوبے نہ ہونے سے معیشت کو نقصان پہچا قرضیں مانگنے والے ملکی عزت نہیں ہوتے حکومت تگری ہے کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا ریاض سفتیانہ نے بغاوت کی تردیف کی ہے خواد چودری کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ناراض ارکان سے رابطہ ہوا ہے قاف لیگ اور ایم کیو ایم سے جلد ملاقات ہوگی اپوزیشن ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہی ہے ملک میں سیکیورٹی انتظامات بہت زبردست ہیں انگلینڈ دیگر ٹیم میں بھی دورہ کریں گی شیخ رشید کہتے ہیں بھارت نے دورہ آسٹریلیا پر مضموم سازش کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں آئے گی وزیراعظم نے اسلام آباد میں سٹیڈیم بنانے کی ہدایت کر دی فیصل وعدہ کی تاہیات نہ اہلی کے خلاف اپیل سفیرم کورٹ کا فیصلہ موتل کرنے سے صاف انکار وکیل بار بار فیصلہ موتل کرنے کی استعداء کرتے رہے چیف جسٹس نے رماد سیئے جالی بیان حالفی دیا گیا فیصلہ فوری موتل نہیں کر سکتے دیکھنا ہے اپیل کا حق ہے یا نہیں تاہیات نہ اہلی سزائے موت نہیں ہے شکارپور میں کچھے کے علاقے میں دو قبائل میں تصادم شدید فائرنگ سے جانبہ کا افراد کی تعداد آٹھ ہو گئی پولس کے مطابق جنیجو اور کلھوڑو قبائل میں تصادم دیری نہ دشمنی کا نتیجہ ہے سندھ میں نوجوانوں کی جد و جہت سے تبدیلی آئے گی مخالفین گھبرائے ہوئے نہ ہوتے تو جلسہ گاہ میں پانی نہ چھوڑتے شاہ محمود قریشی کی خیرپور میں گفتگو کا حد جابر کی سیاست کا مقابلہ کرنے سے آئے ہیں یوکرین پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے امید ہے پاکستان میں روسی جواریت کے خلاف اہم اقدامات کرے گا یوکرینی سفیر کے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہا پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں ان خلقی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی سفیر نوال خوکرنے کہا تمام پاکستانی محفوظ ہیں ایک ہزار ایک سو اکتیس طلبہ کو سرحد عبور کرائے اکتیس بچوے سرحد پر موجود ہیں کراچی سے گوادت جانے والی بس کھائی میں جا گری حادثے میں تین افراد جانبھاک ایک زخمی زخمی کی حالہ تشویش ٹاکھونے پر اسپتال کراچی گنتگر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے